اعلیٰ حضرت اشعہ امام احمد رساخان فازل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر تحریف معنوی کا الزام دیتے ہوئے مفتی چمن زمان نے اپنی کتاب محرف قون اس کے صفحہ نمبر 39 پر یہ لکھا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے حَلْ يَنذُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكُ اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب اب اس نے تفسرہ کیا ہے کہ ناسبی بریلویوں کیا یہ تحریف قرآن نہیں ہے رب کا معنی رب کا عذاب کر دیا یہ معاذ اللہ اللہ پاکشان میں بہت بڑی غستاخی ہے اب لگاؤ فتوہ اشعہ امام احمد رزا خان فازل بریلی پر سب سے پہلی بات یہاں یہ میں ارز کروں گا کہ چمن زمان صاحب آپ کے گرو جی ریاض حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کا یہی ترجمہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمہ قرآن ہے انہوں نے اسی آیت مبارکہ کا اس کا ترجمہ کیا ہے ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا عذاب اب بتاؤ یہاں عذاب کا جو ترجمہ کیا ہے عذاب کا لفظ آیا ہے یہ کس قرآن کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے ریاض حسین شاہ نے اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ معاذ اللہ اللہ پاک کی غستاخی ہے تو پھر بتاؤ ریاض حسین شاہ صاحب پر کیا فتوہ لگے گا اور پھر عذاب والا ترجمہ یہ کوئی تحریفیں معنوی نہیں ہیں بلکہ یہ تفاصیر کے عین مطابق ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے تفسیر جلالین ہے تفسیر جلالین میں اسی آئے مبارکہ کتاب یہ تفسیر دیکھئے یہاں ربکہ سے مراد ہے یعنی ان کے رب کا عذاب اسی طرح یہ دوسری تفسیر آپ کے سامنے ہیں امام اہل سنت نے اپنی منمانی سے ترجمہ نہیں کیا ہٹ درمی سے ترجمہ نہیں کیا سیدھے رستے سے ہٹتے ہوئے ترجمہ نہیں کیا جس کو آپ تعریف مانوی کہہ رہے ہیں یہ تفسیر نصفی آپ کے سامنے اس کا صفحہ نمبر پانچ سو اکاون ہے یعنی تمہارے رب کا حکم آئے اور وہ عذاب ہے اسی طرح تفسیر دور منصور اور یہ تفسیر کرتوی یہ بھی آپ کے سامنے اس کے اندر بھی یہی عذاب والا معنی لکھا ہے اکثر تفسیر کے اندر علام مفصلین نے اس آیت کا یہی معنی بیان کیا ہے تو رب کا عذاب اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ کرنا یہ تحریف نہیں بلکہ تفسیر قرآن کے این مطابق ہے اسی طرح چمن زمان نے اپنی کتاب محریف کون اس کے صفحہ نمبر چالیس اور اکتالیس پر اشاہ امام احمد رضا فازل بریلی رحمت اللہ ہی طرح لے کہ ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر اتراز کرتے ہوئے تعریفی مانوی کا الزام لگایا سورہ نجم کی آیت مبارکہ ون نجمی ادا ہوا اب اس آیت مبارکہ کا جو اشاہ امام احمد رضا فازل بریلی نے ترجمہ کیا وہ یہ ہے چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے اب چمن زمان اس پر تفسرہ ایہ کہتا ہے چمکتا یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے محمد کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اسی طرح میراج یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہتا ہے یہ کئی الفاظ اشاہ احمد رضا بریلی نے اپنی طرف سے جو ہے وہ شامل کر دیے لیں جی چند تفسیر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ مانا واضح طور پر مل جائیں گے جو اشاہ امام احمد رضا فازل بریلی ورحمت اللہ تعالی نے مانا کیا ہے یہ سب سے پہلے تفسیر بغوی آپ کے سامنے اس کا صفحہ نمبر چار سو ہے وَقَالَ جَعْفَرُنَ الصَّادِقُ یَعْنِ مُحَمَّدًا اِذْ نَزَلَ مِنَ السَّمَائِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مراد چمکتے تارے سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہوا سے مراد معراج شریف کے وقت آسمان سے اترنا آئے اسی طرح تفسیر سالبی اس کا صفحہ نمبر ون تھرٹی فائیو ہے تقریباً یہی الفاظ ہے وَقَالَ جَعْفَرُنَ الصَّادِقُ یَعْنِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ نَزَلَ مِنَ السَّمَائِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہوا سے مراد معراج شریف کے وقت آسمان سے اترنا ہے اس کے علاوہ یہ تفسیر کرتبی بھی آپ کے سامنے ہیں جی اس کا صفحہ نمبر ایٹی تھری ہے وَالنَّجْمِ یَعْنِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نجم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان تفاصیر سے یہ بات چمن زمان سا بلکل روزے روشن کی طرح آیا اور واضح ہے کہ اشراع امام احمد رضا فاجلِ بلیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہِ قرآن کنزل ایمان میں تحریفات نہیں کی بلکہ یہ تفاصیرِ قرآن کا عین نچوڑ ہے